بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخیر میں کلمتان والی روایت لائے کیونکہ یہ صوفیانہ انداز میں زندگی گزارنے اور ناب تول کر بولنے کی اور زبان کو قابو میں رکھنے کی ترغیب ہے کہ ایک ایک کلمہ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچو استخارہ کرو کہ میں بولو نہ بولو مضمون پورا دل میں سوچ کر پھر نپیتل الفاظ میں اسے ادا کرو کہ ایک کلمہ زبان سے نکلا اور انسان فیردو سے آلہ کے اونچے اونچے مقامات اسے حاصل کر لیتا ہے اور ایک کلمہ زبان سے اس کے برعکس اگر نکلا تو اسفل السافلین میں کہاں سے کہاں اندوزخ میں پہن جاتا ہے مختلف حدث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں اس کو بیان فرمایا اسی لئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دوزخیوں میں بڑی تعداد اس زبان کی بھی ہے جن کو دوزخ میں کس چیز نے پہنچایا اِلَّا حَصَائِدُ عَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبان سے جو کلمات نکلے اسی کے سبب وہ دوزخ میں پہنچے اللہ عز و جل ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اور ایک ایک لمحہ اس زندگی کا قیمتی اگرچہ ہم اس وقت ہم اور ساری امت محمدیہ جن حوال سے دوچار ہے ناگفتہ بھی حالات سے دوچار ہے یہ ایک تاریخی دور ہے یہ ایسا اسوہ و حال اور بدترین حالات اس سے پہلے کبھی نہیں آئے کہ قرآن کریم میں آخری سورت سورت الناس کو لائے آگیا جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت جعود تائی جو حضرت امام آزم ابو نفا رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے اور شاگر دو میں نمبر ون تھے علم علم کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے تمام فنون کے اعتبار سے پہلے نمبر پر تھے روحانیت میں ان سے امام آزم کے تلامسہ میں کوئی بڑھ نہیں سکا جس منصف پر اور جس جگہ پر امام آزم کے یہ شاگر دعو دے تائی پہنچے ہوئے تھے تو ان کے شاگرد محمد ابن اشکاب اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی امام آزم ابو نفا رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ کتنا پیارا لگا ہوگا کہ ان کے شاگرد کے شاگرد محمد ابن اشکاب کی روایت اخیر میں لائے نمائیہ جگہ پر اور لائے اسی انداز کی صفیانہ انداز کی جس میں امام آزم ابو نفا رحمت اللہ علیہ نے اپنے سارے سلسلے کو رنگ دیا تھا کہ وہ ذکر ذکر اللہ کی تلقین کر رہے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضرت شیخ الحدیث مران رحمت اللہ صاحب راندیر رحمت اللہ علیہ کی خیل نتمے میں اور بھائی جان پہنچے جس کے چند ماہ کے بعد درد کا وصال ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ اب تو ملعی علیہ کی طرف توجہ ہے ایک آج کوئی سوال ہم سے کیا ہوگا باقی بس خاموشی اور سمت چھپ رہتے اور مراقبہ رہتا اور جب زبان کھلتی تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہتے تو یہ ایک ایک کلمہ انسان جو اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے یا جنت کا مستقیق ہو جاتا ہے یا اسوال السافلین میں پہن جاتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہی حالات ہوں ارشاد فرمایا لا تتمن الموت کہ موت کی تمنا مت کرو فَإِنَّكَ اِنْكُنْتَ مُحْسِنًا تَزْدَادُ اِحْسَانًا الَا اِحْسَانِكُ وَإِنْكُنْتَ مُسِيًا کہ اگر تم نیکی کرنے والے ہوں گے تو نیکیوں کامبار لگتا رہے گا وَإِنْكُنْتَ مُسِيًا اور اگر تم بدکار ہو بدعمل ہو گنہگار ہو تو تم زندہ رہو گے ملے گا حضرت سعی بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ عقائدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسائح مباعد سے دل پر اثر ہوا کہ جلسنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذکرنا وَرَقَّقنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نسائح فرمائی جس سے دل پگل گئے سب کے سب رقیق القلب رو رہے تو سعی بن عبی وقاص بھی رو رہے ہیں روتے روتے جب حال اور بڑھا تو زبان سے نکلا یا علیہ تنیمت کاش کہ میں مر گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایساد اگر تم جنت کیلئے پیدا کیے گئے ہو تو جتنی عمر تمہاری لمبی ہوگی تو تمہیں تمہارے عامال عامال حسنہ اور زیادہ ہوں گے تو یہ تمہارے لئے بہتر چونکہ دوسرا پہلو یہاں تھا نہیں عشر مبشرہ میں سے ہیں اس لئے وَإِن كُنْتَ مُوسِيًّا گھٹے میں اسے تو اور آگے بڑھنا چاہیے نیکی میں کل والے دن سے آج کے دن کی نیکیاں زیادہ ہوں ہر دن عمر کا وہ حساب لگا کر چلتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دعا فرمائی اللہم اجعلی الحیات زیادہ تلی فی کل خیر والموت راحت تلی من کل شر تو ہر گھڑی ہر آن ایک ایک کلمہ زبان سے نکال کر نیکی میں بڑھتے رہنے کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس میں ترغیب دی کلمتان خفیفتان بنو عدرہ یہ قبیلہ ہے اس کے تین افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کو کسی صحابی کے حوالے فرما دیتے انصار یہ نیکی لوٹ رہے تھے تو حضرت تلہہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس تینوں کو ٹھہرا دیا اب تین مہمان حضرت تلہہ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں غزوے اور سریعے کے طور پر جماعت بیجی تو ان تینوں میں سے ایک ساتھی تو اس میں تشریف لے گئے اور شہادت پائی کچھ عرصے کے بعد دوسری ایک جماعت بیجی گئی تو ان میں سے دوسرے ساتھی نکلے وہ بھی جا کر شہید ہو گئے تیسرے جو بقید حیات رہ گئے تھے تو اپنے اپنے عمر پوری کر کے اپنے وقت کر انہوں نے وفات پائی شہید نہیں ہوئے اب حضرت تلہ رضی اللہ تعالی نے اپنے ان دوستوں کو تینوں کو خواب میں دیکھا تینوں میں سے جو بستر پر جن کی موت ہوئی تھی وہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے فائق اور فوق اور اوپر ہیں اور جو دوسرے نمبر پر شہید ہوئے تھے وہ ان کے نیچے ہیں اور سب سے نیچے وہ ہیں جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے تو ان کو تعجب ہوا کہ جو تیسرے ساتھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے وہ مرتبے میں کیسے بڑھ گئے تاظیر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا پوچھا کہ ایسا کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ انہوں نے شہادت نہیں پائی بستر پر موت ہوئی لیکن ان کی تسبیحات تکبیرات تحلیلات لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑھ گئی پہلے مرنے والوں کی بنسبت تو اس کی وجہ سے یہ دونوں شہیدوں سے مرتبے میں بڑھ گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ان کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہے رمضان کے روزے انہوں نے ایک سال کے زیادہ نہیں رکھے سال میں اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اس لئے موت کی تمنا کی ممانعات ہے یہ جو برزخ میں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ قبر والوں کی زندگی آدھی آدھی ہے کچھ پہلو زندوں کا بھی اس میں ہے کہ اس دنیا کچھ چیزیں جو دنیا کے رہ جاتی ہیں تو وہاں انہیں اجازت دی جاتی ہے کسی لوگ پڑھ لو قرآن شریف پڑھ لو نماز پڑھ لو عامال ان کے کچھ جاری بھی رہتے ہیں بعضوں کے تو کسی مدنے والے کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے برزخ والوں کا حال بھی بیان فرمایا اور جو دنیا میں ہیں ان کا حال بھی بیان فرمایا برزخ والوں کے متعلق فرما کہ ما اندنا اکثر من الندامہ کہ یہ یہاں کی قبر والوں کی اکثریت نادم اور پشیمان اور پریشان ہے کہ ہمیں اتنی محلت ملی تھی ہم چند رکعت پڑھ سکتے تھے چند سردے کر سکتے تھے زبان سے کوئی کلمہ کلمہ خیر نکل گیا ہوتا تو اس پر انہیں ندامت رہتی ندامت رہتی ہے اور دنیا والوں کے متعلق فرمایا اپنے متعلق فرمایا کہ مَا عِنْدَنَا اَكْثَرْ مِنَ النَّدَامَ اور دنیا والوں کے لئے وَلَا عِنْدَكُمْ اَكْثَرْ مِنَ الْغَفْلَةِ جس طرح ہمارے یہاں برزخ والے سب پریشان ہیں اور نادیم ہیں تو اس طرح دنیا والے سب کے سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غفلت میں ہیں ان کو پتا بھی چل رہا ہے کہ دنیا والے کس حال میں ہیں کہتے ہیں غفلت ہی غفلت جیسا ہمارا حال ہے اس غفلت اور ندامت سے بچنے کے لئے امام بخاری رمت اللہ نے فرمایا کلمتہ آنے ہر وقت زبان پر آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر دوری شریف رہے سبحان اللہ بحمد ہی رہے استغفار رہے اسی لئے کسی مرنے والے نے خواب دیکھنے والے سے کہا کہ قدیمنا علی امر عظیم کہ وہ بہت عظیم معاملہ ہمیں درپیش ہے کہ نعلم ولا نعمل کہ ہم حق الیقین کے ساتھ آنکھوں سے دیکھ بھی رہیں جان بھی رہیں لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے وانتم تعملون ولا تعلمون اور تم عمل تو کرتے ہو لیکن تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری ایک دفعے کی سبحان اللہ ایک دفعے کی تسبیح کیا مقام رکھتی ہے آگے کہ ایک سبحان اللہ دنیا اور مافیہ سے دولت میں بڑی ہوئی ہے تو اس ایک ایک سانس کی ایک ایک سیکنڈ کی قدر ہم پہچانے اس کے لیے کلمتان خفیفتان على اللسان تو میں سب سے بدتر حال حال میں ہوں ہر وقت در رہتا ہے کہ کہیں آخرت میں سوال ہو گیا تو کیا جواب دوں گا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ شیخٌ كبیرٌ لَهُ ذُنُوب تَعْجِزُ وَانْحَمْلِهَا الْمَطَعَيَا قَدْ بَيَّضَتْ شَعْرَهُ الْلَيَالِ وَسَوَّدَتْ قَلْبَهُ الْخَطَعَيَا کہ اب پچھتر برس میں بڑا پہ کو پہنچ چکے ہیں اور گناہوں کے پہاڑ اتنے اکھٹے کیے ہیں کہ اس کے اٹھانے سے اس کے اٹھانے کے لیے ہزاروں سواریاں بھی کم ہوں گی کون اٹھائے کیسے اٹھائے رات اور دین تو عمر میں گزرتے رہے آتے رہے اور بالوں کو سیاہ سے صفیت کرتے رہے اور گناہ کرتے کرتے میں اپنے دل کو سیاہ کرتا رہا شیخٌ کبیرٌ لَهُ ذنوب تعجز عن حملہ المطایا قَدْ بَيَّضَتْ شَعْرَهُ اللَّيَالِي وَسَوَّرَتْ قَلْوَهُ الْخَطَایا اللہ مجھے معاف فرمائے بدحالی اور بدعملی سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ عزواجل مجھے امت مسلمہ کی ہر فرد کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق ارزاں فرمائے اس کی توفیق دے اور توبہ کو قبول فرما کر اللہ عزواجل آئندہ سنبھلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم مغفی لے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جیسے ہی کو اللہ عزواجل روایت میں آیا کہ جو جماعت کے لئے سب کے لئے دعا کریں گے تو آخر زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ عزواجل دعا پر دانٹ پلائیں گے کہ جب وہ کہے گا اللہم اغفر لیمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لیمت محمد تو اللہ عزواجل ارشاد فرمائیں گے کہ دوسرے کی تجھے کیا بڑی تو اپنے لئے مانگ تو آخر زمانے میں اللہ عزواجل فرمائیں گے کہ اب تو میں ان پر غدبناک ہوں تو ان کے لئے مت مانگ ہاں تو اپنے لئے مانگے گا تو میں تجھے اس کی اپنے لئے مانگنے کی صرف اجازت دیتا ہوں اللہ کرے کہ یہ وہ وقت نہ ہو جس کے لئے اس روایت میں فرمایا گیا کہ پوری امت اور جماعت کے لئے مانگنے سے بھی اللہ مناہ فرمائیں گے انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون اللہم احفظنا من غضبی اللہم احفظنا من غضبی اللہم احفظنا من غضبی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین